بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے دوستو پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے جتنے بھی دوست ہیں آپ تمام دوستوں کو پتہ ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں کسی بھی گنٹری کا ویزا لینا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور لاسٹ ویک جو یونان سے جا رہی اٹلی کشتی ڈوبی تھی اس کی وجہ سے بھی کوئی بھی نیا بندہ دبائی جاتا ہے کتر جاتا ہے اسے بھی ائرپورٹ کیو پر بہت ہی زیادہ پرابلم فیس کرنے کو مل رہی ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست لاسٹ ویک اگر ٹریول کیا ہے دبائی جانے کے لیے یا کتر جانے کے لیے تو آپ کو کافی زیادہ مشکل سے بہت ہی مشکل سے جہاز میں بیٹھنے دیا ہوگا اس کا ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان کی اندر اور پاکستان کے باہر جتنی بھی گورنمنٹس ہیں جتنی بھی کنٹری ہیں تمام کو یہ چیز معلوم ہے کہ کوئی بھی پاکستان یہ گئی اورو مینٹری لیتا ہے تو ستر پرسنٹ سے زیادہ تر جو پاکستانی سٹیزن ہیں وہ واپس نہیں چاہتے چاہے وہ لیگل سٹیٹس ہے یا پھر لیگل سٹیٹس ہے تو بغیر ایجنٹ کے اپنا ویزا ہود اپلائی کرنا اور حاصل کرنا اس وقت بہت ہی زیادہ مشکل ہے ایون کے ایون کے اگر آپ کسی سٹرانگ ایجنٹ کی ہیلپ لیتے ہیں تو بھی ویزا ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ سویڈن کی امبیسی پولینڈ کی امبیسی اور کینیڈا کی امبیسی نے جو نیو ویزا اپلائی کرنے کا پروسیج ہے اسے کچھ دیر کے لیے روک دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حالات سٹیبل نہیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ ممالک ایسے ہیں جن کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی ویزا لے کے تو ہمارے کنٹری آئے گا تو وہ آپس نہیں جائے گا تو اس وجہ سے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہے امریکہ ہے یورپ ہے کینیڈا ہے اسٹیلیا ہے یوکے ہے نیوزی لینڈ ہے یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کا ویزا لینا مشکل ہے اس وقت اور رہی بات خوشحبری کی تو کسی قسم کی کوئی بھی خوشحبری نہیں ہے تمام کی تمام جو اس وقت نیوز ہیں وہ بیڈ نیوز ہی ہیں پاکستانیوں کے لیے کیونکہ کوئی بھی کنٹری پاکستانیوں کو انٹری نہیں دے رہا کوئی بھی ایمبیسی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ گرین پاسپورٹ دے کر پاکستانی پاسپورٹ دے کر یہاں تو ویزا ڈیلے کرتا ہے یا ویزا دیتا ہی نہیں تو اس طرح کے حالات بنا دیئے ہیں ہمارے سیاستدانوں نے کہ اس وقت آپ اگر جنمن فائل لے کر اچھی فائل تیار کر کے بھی ویزا اپلائی کرنے جاتے ہیں تو بھی آپ کو بہت ہی زیادہ مشکل فیز کرنے کو ملے گی یہ تمام کی تمام جو ذمہ داری ہے یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی ہیں جنہوں نے اس وقت پاکستان کے پاسپورٹ کی یہ حالت کی ہیں خود ان کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ سٹرانگ پاسپورٹ ہے وہ ریڈ پاسپورٹ پاکستانی جس کی اوپر یہ نارویج آ سکتے ہیں باقی کنٹری میں جا سکتے ہیں بغیر ویزا کے اور ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس کی یہ ویلیو کر دی ہے کہ اب ہم ایران بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت ہی زیادہ امیگریشن کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے دبائی جاتے ہیں تو دبائی میں بھی سیم پروسیج ہے تو یہ تمام کی تمام جو ذمہ داری ہے یہ ہمارے جو نقارہ سیاستدان ہیں ان کے اوپر ہی آپ ڈالیں کیونکہ آلماس چالی سے پچاس سال ہو چکے ہیں یہی لوگ دیکھتے ہوئے جو کہ سیاست کر رہے ہیں اور ابھی تاکیہ کہتے ہیں کہ اس بار ہمیں باڑی دیں اور ہم جو ہے نا وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر بھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملی ہوئے ہیں